ہماری آج کی گفتگو کا عنوان قومِ لوت کا عمل جانوروں کے ساتھ بدفعلی عورتوں کے ساتھ غیر فطری عمل اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے حدیث پاک سمات فرما لیجیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے میں اپنی امت پر خوف کھاتا ہوں ان میں سے سب سے خوفناک قومِ لوت کا عمل ہے اور وہ کیا تھا کہ حضرتِ لوت اللہ تعالی کے پیغمبر تھے اور حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ کے بتیجے تھے انہیں ایک ایسی قوم کی ہدایت کے لیے مبوس فرمایا گیا تھا جو انتہائی بری خصلتوں کے حامل تھی ان میں سے سب سے زلیل و کبھی خصلت یہ تھی کہ لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکوں کے ساتھ بدکاری کا عمل ان کے اندر پایا جاتا تھا اس پر وہ شرمندہ ہونے کے وجہے فخر محسوس کرتے تھے یہ قوم دریائے اردن کے ترائی میں ملک شام کی جانب ایک جگہ پر واقع تھی یہ بڑا ذرخیز سرسبز شاداب علاقہ تھا اس میں میلوں تک پھل موجود ہوتے تھے جب اس بد نصیب قوم نے پیغمبر کی نافرمانی کی حضرتِ لوت علیہ السلام کی اور اپنی عادتِ بد سے یہ باز نہ آئے تو ربِ ذوالجلال نے ان پر عذاب نازل فرمایا جس نے اس قوم اس کے شہروں اور اس کے سرسبز و شاداب باغات کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے لوت کو بیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ اللَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ كَرِيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُنْ يَتَتَحْرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اِلَّمْ رَآتَحْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَى فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَا عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ آپ کی اس قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ انہیں اپنی بستی سے باہر نکال دو حضرتِ لوت کے بارے میں یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں اب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوت کو تو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والی اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کو برسانا شروع کر دیا تو پھر قرآن کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَاحْلَوْا اِلَّمْ رَآتَحْ كَانَتْ مِنْ الْغَابِرِينَ پتھروں کی بارش برسائی تو قرآن کہتا ہے دیکھا ہے تم نے کیسا انجام ہوتا ہے مجرموں کے لیے جو اللہ کی بتائی ہی حدوں کو کراس کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا عبرتناک انجام کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم کتاب و سنت پر عمل کے عہد کو توڑ دیتی ہے اس پر نہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے آپس میں وہ فتنے ان میں آ جاتے ہیں اور آپس میں لڑائی جگڑے کرتے ہیں جب کسی قوم میں فہاشی عام ہو جائے یہ لواتت تو اس پر اللہ تعالیٰ موت کو مسلط کر جاتا ہے جوان موتے ہونے شروع ہو جاتی ہیں بندہ ٹھیک تھا ہوتا ہے اچانک اس کی موت واقع ہو جاتی ہے جو قوم زکاة دینا چھوڑ دیتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ بارش کا برسانہ بند کر دیتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کی حکومت میں زمیوں پر ظلم ہونے لگے تو حکومت دشمنوں کے پاس چلی جاتی ہے جب زنا عام ہو جاتا ہے تو اس حکومت کے لوگوں کو باہر کی حکومتیں قیدی بنا لیتی ہیں کیا یہ ایسا نہیں ہو رہا کیا یہ روز اتجاج نہیں ہوتے کہ فلان فلان ہمارے پاکستانی اتنے اتنے ملکوں میں قیدی بنے ہوئے ہیں کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ملک کی جو ہماری حکومت ہے وہ دشمنوں کے پاس ہے کسی ایک حکومت کی بات نہیں جب بھی ادوار آیا جب بھی کوئی بھی دور آیا تو آپ نے حکومت کو دیکھا نہیں ہے ان کی غیروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں قرآن منع کرتا ہے کہ اللہ کا دشمن قرآن کا دشمن تمہارا دوست نہیں ہے جو اللہ کا دشمن ہو قرآن کا دشمن ہو ہمارے حکمران اسی کے ساتھ جا کے ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ جب قرآن پاک کے عمل کے خلاف ہم جا رہے ہیں تو پھر چودہ سو سال پہلے شعر اسلام مخبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب زنا عام ہو جائے گا تمہارے لوگ قیدی بنا دیے جائیں گے فرمایا جب لواتت مردوں کے ساتھ لواتت کرنا بہت عام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسانا بھی بند کر دے گا کاروبار سے برکتیں ختم اولاد اور رزق سے برکتیں ختم ہو جائیں گی اولاد نافرمان ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو برسانا پھر بند کر دیتا ہے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں نے جرموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مخلوق میں سے سات افراد پر ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان میں سے ہر ایک پر تین دفعہ لعنت کو لٹایا گیا ایک جو ہے وہ کون سی لعنت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو قومے لوت والا کام کرنا ہو لعنتی ہے وہ شخص جو قومے لوت والا کام کرنا ہو پھر تیسری دفعہ اس لعنت کو دورایا لعنتی ہے وہ بندہ جو غیر اللہ کے نام پر زبا کرے زبا کے وقت اللہ کا نام جانور پر نہ لے غیر اللہ کا نام لے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو میں زبا کر رہا ہوں اس کا ثواب فلان کو پہن جائے لیکن اس کے نام پر زبا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کیے پھر فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو جانوروں کے ساتھ بدکاری کرے یہ لعنت تو اللہ تعالیٰ نے کیا اور یزید بندروں کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا اب بھی اگر کوئی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے نا یزید کو امیر المومنین تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اس کے ایمان کو اب چھوڑنے وہ تو پہلے گزر چکا ہے اس کے بارے میں روایات آ چکی ہیں اب پھر فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے والدین کا نا فرمان ہو یہ لعنت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور جن کو اللہ نے والدین کی دولت سے نواز رکھا ہے وہ اپنے والدین کا عدب اور احترام کریں تاکہ کل آپ کی اولاد آپ کا عدب اور احترام کریں فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے نکاح میں ماں اور بیٹی کو جمع کر دے ماں سے بھی نکاح اور پھر بیٹی سے بھی نکاح یہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے لعنتی ہے وہ شخص جو زمین کی حدیں تبدیل کر دے جائدات لعنتی ہے وہ غلام جو خود یعنی ایک شخص کو ایک کام پر لگایا گیا کہ بھئی یہ کام تو نے کرنا ہے تو وہ اس کا فائدہ کسی دوسرے کو تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے دے رہا ہے اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے آخری حدیث پاک ابن عباس راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَوَ جَتْتُمُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوتٍ فَقْتُلُ الْفَائِلَ وَالْمَفْعُولَ بِ جسے تم قومِ لُوت والا عمل کرتے ہوئے پاؤ زیادتی کیس آجاتے ہیں آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں فلا شخص پکڑا گیا اس نے ویڈیو بنائی اپلوڈ کر دی اس نے اتنے اتنے لڑکوں کو جو ہوتنوں پر کام کرتے تھے ان کے ساتھ زیادتی کی اور پوری وہ ایک گینگ ہوتی ہے پھر ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا کیس چلتا ہے اور اس کے بعد ان کی چونکہ پہنچ ایم این اے ایم پیو منسٹر تک ہوتی ہے تو پھر وہ چھوٹ کر باہر دندناتے پھرتے ہیں ان کا چھاسی سپورٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے خلاف یہ کاروائی ہو جائے اور اتنے عرصہ کیس چلے پھر وہ باعزد بریگر دیے جائے اور جو لوگ انصاف تلاش کر رہے ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم کو میں لوت والا عمل کرتے ہوئے پاؤ فائل اور مفہول دونوں کو اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے اب یہ حدیث پا کون کہہ رہا ہے ابی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ترمزی شریف میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے امام بہکی نے اس کو روایت کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے معاشرے میں فہاشی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے روپنا ہے اگر اور بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ زبان دل سے ضرور روکیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے